کس سے بات کر رہی ہو سمینہ سائن میر جواد نے سمینہ بیگم کو فون پر کسی سے روتے ہوئے بات کرتے دیکھ کر پوچھا وہ وہ میر سائن سمینہ سائن جو زاویار سے بات کر رہی تھی اپنے سامنے جواد میر کو دیکھ کر بوکھلا گئے وہ انہوں نے انہوں نے سمینہ سائن کے ہاتھ سے فون پکڑا زاویار فون والے ہاتھ کی مٹھی کرسی سمینہ بیگم نظریں جھکا گئیں کیا کرتی ماں تھی وہ السلام علیکم ہانم اور ساہر خان ویلا کے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے باتوں میں مصروف حالہ اور آنسا بیگم چونکی ہانم چھوٹے خان سائن دونوں ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوشی دونوں ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوشی سے نحال ہی ہو گئیں جب ہمات خان بھی اندر داخل ہوئے خان سائن آپ تو کہہ رہے تھے کہ بچے شام کو آئیں گے ابھی کھانا بھی تیار نہیں ہوا بچے اتنی دور سے آئے ہیں آنسا بیگم نے خفا لہجے میں کہا اوہ پوپو سائن ہم کونسا پیدل آئے ہیں اور ہم مار پوپا سائن کو ہم نے ہی منع کیا تھا ہم اپنی سویٹ سی ماں کو سرپرائز دینا چاہ رہے تھے تو بتائیں سویٹ لیڈیز کیسا لگا آپ کو ہم لوگوں کا سرپرائز ہانم نے دونوں کو ایک ساتھ گلے لگا کر کہا میری جان تم دونوں ہی تو ہماری کل کائنات ہو تم لوگوں کو اپنے پاس دے کر اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی اچھا تم لوگ جاؤ فریش ہو کر آو میں کھانا لگواتی ہوں تم لوگوں کے لیے نہیں نہیں ممہ سائن میں بس تھوڑی دیر آرام کروں گی مجھے بھوک نہیں ہے اچھا میری جان تم لوگ آرام کرو نیم ادھیر کمرے میں اپنی آرام دے راکنگ چیئر پر بیٹھے اس وقت ایک گہری سوچ میں مہب میر حاکم سائن ماضی کی یادوں میں کھوئے دادا سائن آپ کو یاد ہے نا کل کیا دن ہے آگا سائن کے کمرے میں بیٹھی اپنا ہومورک کرنے میں مشکول ہانم ایک تم چونک کر سیدھی ہوئی کچھ یاد آنے پر اٹھ کر آگا سائن کے پاس گئی جو زمینوں کا حساب کر رہے تھے آگا سائن کے بھی ہاتھ تھمیں انہیں کیسے بھول سکتا تھا کہ کل کیا ہے مگر وہ انجان بن گئے نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کل کیا ہے کیا ہے کل نورے کا انداز سوچنے والا تھا دادا سائن ہانم نے موہ بنایا ارے ہم کیسے بھول سکتے ہیں اپنی نورے کی سالگیرہ دیکھنا اس بار بھی ہم اپنی نورے کی سالگیرہ دھوم دھام سے کریں گے یہ اور سب سے سپیشل گفت بھی آپ کا ہی ہوگا نورے نے جیسے حکم دیا جو حکم ہماری پرنسز میر حاکم نے اسے اپنی شفقت کی آگوش ملیا میر حاکم کو جب ہوش آیا تو ان کا چہرہ بھیگا ہوگا ستھا پورا یقتم ان کے دل میں درد سا بڑا اور وہ ادھر ہی ڈھائ گئے ہانم اٹھی اور فریش ہو کر نیچے آئی تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی ماما سائن پوپو سائن ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ ایک دم سے اس پر پھولوں کی برسا آت ہوئی ہیپی برڈے ٹو یو ہیپی برڈے ڈیئر ہانم وہاں انسہ بیگم حالہ بیگم ساہر کان اور ہمات کان ازگر اور اگزر اور علینا سبھی موجود ہے ہانم علینا کو دیکھ کر چیکھتے ہوئے اس کے گلے لگی لینا ہیپی برڈے ہانم سائن سالگیرہ بہت بہت مبارک ہو علینا نے گیفٹ اس کی طرف بڑھایا جسے ہانم نے تھام لیا ادھی سائن سالگیرہ بہت بہت مبارک ہو شرمندہ لہجے میں کہتا اکثر سر جھکا گیا جب ہانم نے آگے بڑھ کر اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا بہت شکریہ چھوٹے سردار سائن بیق وقت شرارت اور پیار سے کہا اس نے ساہر بھی آگے بڑھ کر اکثر کے گلے لگا ہانم اب دونوں ماں کو گلے لگا رہی تھی جب ہم مات کھان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار دیا تم لوگوں کو یہاں کا کیسے پتا چلا ہانم نے اس تفسار کیا ہمیں ساہر ادا سائن لائے ہیں ہانم نے مسکر آ کر ساہر کو دیکھا جس پر جواب میں اس نے سر خم کیا اچھا چلو اب کیک کاٹ لیں ہانم نے سب بڑھوں کی دعاوں میں کیٹ کٹا اور سب کو کھلایا ہانم خوش تھی مگر کہیں اندر دل میں تکلیف بھی تھی اکثر اور علینا واپس چلے گئے تھے شام کا کھانا کھا کر ہم مات کھان اور آمسہ نے بھی ہوئے لی جانا تھا ہانم اپنے کمرے میں آئی دادا سائن سب سے اچھا گفت ہمیشہ آپ کا ہوا ہے اب بیس تو ہانم کو اپنی کہی بات یاد آئی دادا سائن آپ نے ہمیشہ مجھے قیمتی اور خوبصورت تحفہ دیا ہے سب سے الگ مگر آپ کو پتا ہے اس سالگیرہ میں سب سے خوبصورت تحفہ مجھے کس نے دیا ساہر سائن نے ہاں میرے شہر نے کیونکہ انہوں نے مجھے یقین کا تحفہ دیا ہے کاش آپ بھی مجھے یقین کا تحفہ دیتے یہ سونا چاندی یہ قیمتی چیزیں میرے کسی کام نہیں آئیں جس وقت مجھے صرف آپ کے اعتبار کی ضرورت تھی ہانم نے اپنے لب بھیجے ایک دفعہ تو منانے آتے اپنی نورے کو دادا سائن بس ایک دفعہ پھر آپ کے گھٹنے پر سر رب کر رو دیتی میں آنسا رحمات کان حویلی میں داخل ہوئے جہاں واپس نہ آنے کا اہد کیا تھا مگر یہ خوشی کے رشتے اہد و پیما سے کہیں آگے کے ہوتے ہیں آنسا جواد میر اور سمینہ جواد ان دونوں کا ہاتھ ان دونوں کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے آنسا میری بہن وہ آگے بڑھے جب آنسا بیگم نے انہیں بیچ میں ہی روک دیا پلیز آگا سائن کو بھول آنسا جواد میر اور سمینہ جواد دونوں ان کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے آنسا میری بہن جب آنسا بیگم نے انہیں بیچ میں ہی روک دیا آپ پلیز آگا سائن کو بھولا دیں ان سے ضروری بات کرنی ہے جواد میر کو دکھ ہوا مگر انہوں نے بھی کونسی کوئی قصر چھوڑی تھی کیسی ہو آنسا اور حالا سمینہ بیگم ان کے قریب آئیں ٹھیک ہوں بھابی سائن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے شادی کر رہی ہوں میں اپنے ساحر کی مانتی ہوں میرا بیٹا ہے اس کی خوشی عزیز نہیں آپ لوگوں کو مگر ساحر کے ساتھ جڑنے والی ہانم اس کا تو رشتہ ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ اس خاندان کی پوتی ہے وہ اس کے ساتھ جو سلوک حویلی والوں نے کیا ہے میں یہاں آنا تو نہیں چاہتی تھی مگر میں نہیں چاہتی کہ کل کو کوئی میری بہو کے خاندان پر سوال کھڑا کرے آنسا بیگم کا لہجہ اٹل تھا اتنے میں ہما بیگم وہاں آئیں جواد اداسائن آغا سائن آغا سائن اپنے کمرے میں بے ہوش پڑے ہیں ہما بیگم ہاپتے کامتے لہجے میں بولی آغا سائن آنسا اور حماد سمیت سارے آغا سائن کے کمرے کی طرف پڑے آغا سائن کو فوراں ہاسپیٹر لے گئے آنسا بیگم روئے جا رہی تھی کہاں کی ناراضگی اور کہاں کی لا تعلقی ہانم کو جب ساہر کے ذریعے آغا سائن کی طبیعت خرابی کی خبر ہوئی تو وہ بھی سب کچھ بھولائے حالہ بیگم کے ساتھ ہاسپیٹل میں موجود تھی ڈاکٹر کیا ہوئے میرے دادا سائن کو بتائیں نا ہانم ڈاکٹر کے روم سے باہر نکلتے ساتھ ہی اس کے سر ہوئی تھی دیکھیں وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے ان کی پلس ریٹ بھی کم ہے جو ہارٹ اٹیک کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے جو ان کی صحت اور عمر دونوں کے لئے خطرناک ہے اس لئے انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں تاکہ انہیں ذہنی دباؤ نہ ہو انہیں ہوش کب تک آئے گا آنسا بیگم نے پوچھا ہم انہیں روم میں شفٹ کر چکے ہیں تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا کوشش کریں زیادہ لوگ نہ آ جائیں ان سے ملنے اس طرح انہیں گھٹن ہوگی اس وقت آگا سائن کے کمرے میں ہانم اور آنسا ہی موجود تھی اور شاید آگا سائن کو اس وقت انہی دونوں کی ضرورت تھی آگا سائن کو جب ہوش آیا تو ایک طرف آنسا اور دوسری طرف ہانم بیٹھی تھی نورے آنسا نکاہت کی وجہ سے بہت دھیرے سے پکار پائی تھے دونوں ہی ان کے پاس جی آگا سائن جی دادا سائن تم دونوں مجھے معاف کر دو بیٹا نہ میں ایک اچھا باپ بن سکا اور نہ ہی ایک اچھا دادا صحیح کہتی ہے نورے کہ اگر میں نے تم دونوں کو لارڈ کی جگہ اعتبار دیا ہوتا تو آج یوں شرمندہ نہ ہوتا مجھے معاف کر دو آگا سائن کی آنکھیں بھر گئیں نہیں نہیں آپ ہمیں شرمندہ مت کریں آگا سائن دونوں نے یہ ایک ساتھ میر حاکم سائن کے ہاتھ تھامیں وہ ان کے آنسو دیکھ کر تڑا بھی تو گئی تھی سب سے زیادہ تو میں تمہارا مجریم وانسا چلنے والی آنسا جو میرے بغیر کبھی باہر نہیں نکلتی تھی اس پر لگے الزام میں جھوٹ ثابت نہیں کر سکا میں اس قابل ہی نہیں تھا بس میری آخری خواہش ہے کہ میری بیٹیاں مجھے معاف کر دیں تاکہ میں روز محشر اسد اور صفیہ بانوں کے آگے شرمندہ نہ ہو سکوں پلیز دادا صائن ایسی باتیں تو نہ کریں نا آپ کہیں نہیں جا رہے آپ ہمارے پاس ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو معاف کر دیں تو پلیز ایسی باتیں مت کریں اور جلدی سے ٹھیک ہو جائیں ابھی تو آپ نے نورے کی شادی بھی دیکھنی ہے آنسا بیگم نے آگے بڑھ کر آگا سائن کے آنسو صاف گئے تو آگا سائن نے اپنے کامتے ہاتھ دونوں کے سروں پر رکھ دئے آگا سائن کو حویلی لے آئے تھے اب ان کی طبیعت قدر بہتر تھی ہانم نے سب گھر والوں کو معاف کر دیا تھا شائستہ اور سونیا کو اسی دن گاؤں اور شہر کے راستے میں پڑھتے گھر میں شف کر دیا گیا تھا جو کہ آگا سائن کی ہی ملکیت تھا شائستہ بیگم نے بہت واویلا کیا مگر ان کی سننی کس نے تھی اس لیے ہانم کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی آنسا بیگم نے بھی سب کو معاف کر دیا تھا مگر ایک خلا تھا جو ان کی زندگی میں رہ گیا تھا اور انہیں کوئی شک نہیں تھا کہ ان کے خان سائن اس خلا کو بھی پور کر دیں گے ہمات خان کو پوری عزت اور مرتبے کے ساتھ حویلی میں بلایا گیا تھا اسی ہفتے ہانم کی رخصتی اور پھر اگلے دن ولی ماں تھا جو ہمات خان کے فام ہاؤس پر رکھا گیا آگا سائن کی خواہش تھی کہ ہانم اسی حویلی سے رخصت ہو مگر پہلے کا واقعہ یاد کر کے وہ خاموش ہو گئے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو سنم سائن جھولے پر تنہ تنہا بیٹھی کھوئی ہوئی سنم کے پاس اگزر آیا وہ سردار سائن کچھ نہیں سنم ہر بڑھا کر اٹھی بے شک وہ اسے چار ماہ بڑی تھی مگر اب وہ گاؤں کا سردار تھا بیٹھ جاؤ سنم سائن اگزر نے اسے بیٹھنے کے لئے کہا سنم چھپ کر کے بیٹھ گئی تم جانتی ہو تم جانتی ہو ہانی عدیس آئیں آئی ہوئی ہیں اگزر کی نظریں سنم کے ذات چہرے پر تھی ججی پتا ہے تم ملی ان سے نہیں کیا وہ مجھ سے ملے گی وہ تو میری طرف دیکھیں گی بھی نہیں سنم نے کورپ سے کہا تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے انہوں نے سب کو معاف کر دیا ہے ہم سب برابر کے شریک ہیں اس جرم میں اگزر سائن نے گہرا سانس لے کر دکھ سے کہا نہیں میں زیادہ مجرم ہوں میں نے اپنی عدیس آئیں پر ہی الزام لگا دیا میں اتنا گر گئی تھی کہ سونیا کی باتوں میں آگئی سنم کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اگر اتنا ہی دکھ ہے اور اپنے کیے پر پریشان ہو تو منع کیوں نہیں رہی اپنے عدیس آئیں کو کیا انہیں اتنا یقین ہوگا مجھ پر کہ وہ مجھے معاف کر کے گلے لگا لیں اگزر نے اس کا حوصلہ بڑھایا میں منع لوں گی عدیس آئیں کو سنم اندر چلی گئی اور پیچھے اس کی خالی جگہ کو دیکھتا اگزر وہیں بیٹھ گیا جہاں سے وہ اٹھ کر گئی تھی ہانم اپنے ہاتھ میں سوپ کا باول پکڑے آگا سائن کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اسے راستے میں سنم ملی زرد رنگت وہ اسے پہلے کی نسبت زیادہ کمزور لگ رہی تھی ہر وقت شوخو چنچل سی سنم تو تھی ہی نہیں وہ اگزر کو ہمیشہ سناتی پڑھائی سے جان چھڑواتی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی وہ سنم تو کہیں کھو ہی گئی تھی یہ تو کوئی اور تھی ویران تھی مجھے معاف کر دیں ہانم اپنے دیس آئیں میں بہت بری ہوں میں نے بہت غلط کی آپ کے ساتھ میں سونیا کی باتوں میں آ کر آپ کو دکھ دیتی رہی وہ مجھے آپ کے خلاف کرتی رہی اور میں اس کا کہنا مانتی رہی آج میں بھگت رہی ہوں ادیس آئیں ایک اندے کی آگ میں جو میں نے ہی جلائی تھی ادیس آئیں مجھے معاف کر دیں علینا آپی آئیں بھی مجھے نہیں بلاتی اکثر بھی ناراض ہے نہ گھر والے ٹھیک سے بات کرتے ہیں میں مانتی ہوں میری غلطی بہت بڑی ہے مگر آپ تو بڑے دل کی ہیں نا مجھے معاف کر دیں آپ سب سب معاف کر دیں گے پلیز ادیس آئیں مجھے راتوں کو نین نہیں آتی جب یہ سنتی ہوں کہ کسی پاک دامن کے کردار پر الزام لگانے کی سزا کیا ہے تو میری روح کامت جاتی ہے مجھے معاف کر دیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دن بہ دن ختم ہوتی جا رہی ہوں ہانم ادیس آئیں مجھے معاف کر دیں سنم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ہانم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا آج اس کے دل کا غبار نکل رہا تھا میری جان میں نے تمہیں معاف کیا ہانم کے ایک لفظ نے اس کے جلتے دل پر اوز کی طرح تھنڈی پھوار برسا دی تھی ہانم جب صبح اٹھی تو نیچے سے ہسنے کی آواز سن کر نیچے پہنشی اوف اینی اور زی سر آپ یہاں ان دونوں کو حویلی میں موجود ہانم تو پھولے نہیں سما رہی تھی اس کی دوست اس کی بہن نورو لین فرانس سے آ چکی تھی نہیں تو کل سے وہ مایوس ہی ہو چکی تھی کیونکہ این کے ڈاکیومنٹس میں کوئی مسئلہ آ رہا تھا دیکھا میں نے کہا تھا نا میں ضرور آنگی اینی نے گردن اکڑائی تو ہانم اور اینی دونوں ہی کھل کھلا دی اینی کو بھی یہاں بلکل ہانم کی طرح ہی ٹریٹ کیا جا رہا تھا اس کی آنکھیں اتنی محبت پر بار بار نم ہو رہی تھی آنسہ بیگم نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ ساہر کی بہن ہونے کی حیثیت سے نورو لین میری اور حماد خان کی بیٹی ہے جس پر حماد خان نے بھی پورا ساتھ دیا جبکہ زارون اپنے خان سر کے یوں پلٹنے پر خفا ہوا خان سر آپ بھی زارون کی بے یقین سی آواز پر حماد خان کا گہ کہا گونجا ہاں بھئی اتنے سال ایک جوان جہان لڑکے کا باپ بناوں اب جا کر بیٹی ملی ہے تو تم گلا کر رہے ہو ہانم جب خان ولا ہوتی تو ساہر میر حویلی اور ساہر خان ولا آتا تو میر حویلی پہنچی ہوتی اتنے دنوں سے دونوں کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی پھر جس دن ساہر واپس آیا تب بھی ہانم اس سے نہیں مل پائی جب اس کا اس کا ساہر سے اب پردہ تھا بقول ان کے اس طرح دلہن کو زیادہ روپ آتا ہے اینی ان سب رسموں کو خوب انجوائی کر رہی تھی مما سائیں پھپو سائیں میں نے نہ آنی میں نے نہ اینی اور زارون کو سرپرائز دینا آپ لیت تیاریاں پکی رکھیے گا ہانم نے دونوں کو رازداری کے ساتھ کہا تو دونوں ہی اس بات میں سر ہی لاغیں کیا باتیں ہو رہی ہیں لیڈیز اینی وہاں آئی کچھ خاص نہیں شاپنگ کی باتیں ہو رہی ہیں تم نے کر لی شاپنگ ہاں کر تو لی نور مگر میں یہ کپڑے کیسے پہنوں گی تمہیں پتا ہے نا میں نے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے یو نو ہیوی ہیوی ٹائپ کوئی بات نہیں میں ہوں نا ہانم نے اسے کہا یو آر مائی سویٹ ڈارلنگ اس نے ہانم کے گال کھینچے اس نے ہانم کے گال کھینچے زاویار بھی پاکستان آ چکا تھا سمینہ بیگم نے اسے دوہائی دی تھی اب اس کا دل بے چیم تھا نور حاکم کو دیکھنے کے لیے اس لیے اس نے میسیج کیا اسے جب دو بیلوں پر کال پک کر لی گئی ہیلو نور نور میں زاویار جی بولیں سر نور میں پاکستان آ گیا ہوں جی تو زاویار کو اس کی بے روخی پر دکھ ہوا مگر ہائے رہے یہ بے بسی مگر ہائے رہے یہ بے بسی کبھی کسی کو محبت نہ ہو تم اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ تب ہی میں ملوں گا تمہارے گھر والوں سے آپ کو کیوں اتنی جلدی ہے میرے گھر والوں سے ملنے کی اور ویسے بھی میری بہن کی شادی ہے ہم اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں ہانم نے سرہ سر جان چھڑائے تو کیا تو مجھے اپنی بہن کی شادی پر انوائٹ نہیں کروگی ہانم جو فون رکھنے ہی والی تھی ایک لمحے کو چونکی ضرور مسٹر زاویار کیوں نہیں آپ کے بغیر تو یہ شادی ہی ادھوری ہے ہانم پرا سرار سا مسکرائی تو دوسری طرف زاویار اتنی سی توجہ پر ہی خوش ہو گیا میں ضرور آوں گا شادی پر خیر سے وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا مگر دوسری جانب زاویار کو بھی اس دن کا انتظار تھا مگر اس بات سے بلکل فراموش کہ یہ دنوں اس کی زندگی کا سب سے تلخ دن بننے والا ہے یہ منظر ایک خوبصورت فارم ہاؤس کا تھا جسے نہایت خوبصورتی سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا زاویار فارم ہاؤس کی چکا چون دیکھ کر ایک لمحے کو تھم سا گیا اسے نہیں پتا تھا کہ نور حاکم اتنی امیر ہے خیر اس نے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے فون نکال کر نور کو میسج کیا ہانم برائیڈل روم میں بلکل تیار بیٹھی تھی پیوٹیشن کو کیونکہ ادھر ہی بلالیا گیا تھا تو ابھی ہانم کسی سے نہیں ملی تھی گھر کے سب لوگ تیاریوں میں مصروف تھے تھوڑی دیر میں جب ساہر نے آنا تھا تب اس کا اور ساہر کا فوٹو شوٹ تھا پھر رسمیں شروع ہونی تھی اپنی بھوریت دور کرنے کے لیے ہانم نے فون اٹھایا تو بیق وقت دو میسج محصول ہوئے زاویار میر کا میسج وہ یہاں پہنچ چکا تھا اور اسے بلا رہا تھا ساہر سائن ہانم نے چونک کر اس کا میسج کھولا سب سے پہلے اپنی اور نور کو دیکھنے کا حق صرف ساہر سائن کا ہانم ششوپن میں مبتلا ہوئی پھر کچھ سوچتے ہوئے انٹرس کی طرف بڑی جہاں زاویار کھڑا تھا پانچ منٹ ہی گزرے تھے جب زاویار کی نظر بے دھیانی میں اپنے پائیں طرف بنی رہتاری پر پڑی اسے لگا جیسے وقت تھمسا گیا ہے نور سرک لہنگے میں بھاری بھرکم زیور پہنے قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی سرک خوبصورت جوڑے میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی مہارت سے کیا گیا میک اپ اس کے نقوش میں نکھار پیدا کر رہا تھا نور زاویار مبھوط سبس اسے یہی کہہ سکا تھا کہاں کھو گئے قزن سائیں ہانم نے زاویار کے آگے چھٹکی بجائے ہاں وہ نہیں زاویار ابھی تک مبھوط تھا کہ اس کے موں سے اپنے لئے قزن سائیں سن کر حیران تک نہ ہوا مسٹر زاویار سکتے سکتے میں چلے گئے ہو کیا ہانم نے زور سے تالی بجائے زاویار کو ہوش آئے تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو نور نورے ہانم پورا نام نورے ہانم پورا نام ہے میرا سوکول می نورے ہانم ہانم نے سپارٹ لہجے میں کہا نورے ہانم زاویار تھوڑا چونکا خیر تمہارے گھر والے کہاں ہیں نور میں نے اپنی مما سے بات کر لی ہے وہ آئیں گی وہ اپنے مستقبل کو لے کر ایکسائٹیڈ تھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آئیں یا نہ آئیں ہانم نے بیزار لہجے میں کہا نور مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو اس طرح پروپوس کرنے پر مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اب لے کر آنگا نا انہیں زاویار کی حالت مسکین ہو جیسی ہوئی زاویار اور بھی بہت کچھ بول رہا تھا مگر ہانم کی اگلی بات سن کر اس کو چپ لگ گئی جلدی بولو جو بھی تم بولنے آئے ہو میرے زاویار بھارات کے آنے کا وقت ہو گیا میرے سسرال والے پہنچتے ہی ہوں گے اسے لگا اس نے سننے میں غلط ہی کی ہے کیا کہا مطلب تمہارا مطلب تمہاری بہن کے سسرال والے نا نہیں مسٹر زاویار میں اپنے سسرال والوں کی بات کر رہی ہوں لگتا ہے آپ کے کان خراب ہو گئے ہیں یہ کیسا مزاق ہے ہانم یہ مزاق نہیں ہے مسٹر زاویار تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بہن کی شادی ہے yes of course میری رخصتی کے بعد اسی کی شادی ہے یہ کیا بکواس ہے جھوٹ ہے تمہاری جھوٹ ہے یہ سب تمہاری رخصتی یہ کوئی بکواس یا مزاق نہیں ہے یہ کوئی بکواس یا مزاق نہیں ہے مسٹر زاویار جواد میر یہ حقیقت ہے میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اور پتہ ہے میری زندگی کی سب سے تلخ حقیقت کیا ہے میرا تم سے سامنا ہونا اس سے بڑی تلخ حقیقت یہ کہ تم زاویار جواد میر ہو اور میں نورے ہانم اسد میر اس سے بڑی حقیقت یہ کہ میں تمہاری ساپ کا بیوی ہوں جس سے تم ملے بغیر دیکھے بغیر جسے طلاق دے کر جا چکے تھے جس کی ذات کے پرخچے تم نے اپنی انا کے زوم میں نکالے تھے اس سے بھی بڑی حقیقہ یہ کہ آج میری شادی ہے پتا ہے کس سے جہاں اتنے سارے جھٹکے دیئے تھے اس نے ایک اور صحیح ہانم نے تنزیہ لہجے میں کہا میٹ مائی سیلف میسیس نور حانم ساہر حماد کان ہانم کے لہجے میں تفخر تھا نہیں نہیں یہ سب جھوٹ ہے تم جھوٹ بول رہی ہو تم وہ ہو ہی نہیں سکتی تم تو نور ہو نور حاکم بہادر عقل مند خوبصورت تم وہ نہیں ہو سکتی تم کیسے وہ ہو سکتی ہو میں ہی وہ ہوں جس کی ذات کا تماشا بنایا تھا تم نے میں وہ ہی ہوں جس کے کردار کو سوالیا نشان بنا کر رکھ دیا تھا تم نے تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے بدلہ لیا ہے مجھ سے زاویار غم غصے اور دکھ بھرے لہجے میں ہانم کو دونوں بازوں سے تھامے جھنجور کر بولا اس کا لہجہ اور آواز پلند تھے جب وہاں ساہر آیا ساہر کی آنکھوں میں شولے بھڑک رہی تھے ہانم کا اس کی سرمائی سرخ آنکھیں دیکھ کر دل سہما ہانم نے پوری قوت سے زاویار کو دون جھٹک کر اس کے موں پہ تھپڑ دے مارا میں نے پہلے بھی کہا تھا مسٹر زاویار مجھے ہاتھ لگانے کی جرد بھی مت کرنا اور جہاں تک رہی دھوکے اور بدلے کی بات تو یہ سب تمہاری فطرت ہے میری نہیں میں نے کبھی تمہاری حوصلہ افضائی نہیں کی تھی تم ہی رال ٹپکا کر آئے تھے میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں میری خواہش تھی کہ میری کبھی تم سے ملاقات نہ ہو مگر شاید قسمت کو بھی تم جیسے انا پرست غرور کے پتلے کو خاک کرنا تھا یاد تو ہوں گے نا تمہیں اپنے الفاظ آج تمہیں اس حال میں دیکھ کر میں تم سے اپنا آخری نفرت کا رشتہ بھی ختم کرتی ہوں ہانم جاتے جاتے موری ہاں اب آ ہی گئے ہو شادی پر تو کھانا کھا کر جانا ہم گاؤں والے بہت بڑے دل کے ہوتے ہیں ہانم نے حقارت آمیز لہجے میں کہہ کر ساہر کا ہاتھ تھاما اور اسے وہاں سے لے گئے نہیں نہیں میں مر جاؤں گا نور تمہارے بغیر میں مر جاؤں گا زاویار گھٹنے کے بل بیٹھتا چلا گیا دوسری والی سائٹ سے مہمان آنے لگے تھے اور زاویار ادھر اس ساکت گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا تھکے ہارے لٹے ہوئے جواری کی مانت اسے وہ تھپڑ تکلیف نے نہیں لگا تھا جتنا یہ سن کر کہ وہ ساہر کی بیوی ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کی ساپ کا بیوی جسے پانے کے تمام راستے وہ کھوڑ چکا تھا نور زاویار وہاں سے اٹھا اور ایگزٹ کی طرف تنے ہوئے آسا آپ کے ساتھ بڑھتا چلا گیا تم روم میں جاؤ میں دیکھتا ہوں مورے یا ممانی سائیں آ گئی ہیں تو میں ان کو روم میں بھوچتا ہوں ساہر نے ہانم کا ہاتھ چھوڑ کر اسے برائیڈل روم میں جانے کو کہا ہم ہانم مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی اپنا لہنگا تھامے روم کی طرف چلی گئی ساہر کا روخ اب اسی طرف تھا جہاں بھی کچھ دیر پہلے زاویار موجود تھا